اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ریسپیکٹڈ ویورز آپ جو یہ ویجولز دیکھ رہے ہو یہ ہے سیڈلنگ پلانٹ جو فائیو ویرز اولڈ ہے ہم نے اس میں ملٹیپل لیڈرز تیار کیے ہیں آپ خود ویجولز میں دیکھ سکتے ہو اب ہم اس میں پروننگ کر رہے ہیں یہ جو شوٹز آئے ہوئے ہیں ان کو ہم فروڈ بڑھ کے لیے چھوڑ رہے ہیں اور کچھ آئیسی شوٹز ہیں جن میں آر ایڈی فروڈ بڑھ بنے ہوئے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہو ہم ہر ایک لیڈر میں جو اوپر کی برانچوں میں جو اوپر کا حصہ ہے لیڈرز میں ان کو ہم ریمو کر رہے ہیں جو اس کو کمپیٹشن دے رہے ہیں ہمیں یہ پہلے کرنا ہے کہ یہ جو لیڈر ہے یہ مضبوط ہو جائے اس میں اگر فروڈ کل یعنی آگے جا کے لگے ہیں وہ ٹہنی ٹوٹے اسی لیے جو اوپر کا حصہ ہے اس کو ہم پورا کلیر کرتے ہیں جو بھی شوٹز آئے ہوئے یا فروڈ وڈز ہوتے ہیں ان کو ہم ریمو کرتے ہیں آپ ویجولز میں دیکھ سکتے ہو ہم کس طریقے سے اس ٹری میں پروننگ کر رہے ہیں اور کس طریقے سے اس ٹری کو ہم نے پرپیر آر ایڈی کیا ہوا ہے اور جو ملٹیپل لیڈرز ہے اس میں ہم نے بینڈنگ سسٹم بھی کی ہے جس طرح سے اس میں جو لیڈرز ہے جو ملٹیپل لیڈرز ہے وہ ہر ایک سائیڈ سے یعنی جو گھنہ پان تھا اس میں وہ پورا ہم نے خاتم کر دیا ہے اور جو ملٹیپل لیڈرز ہے وہ اپنی جگہ سے نکلے ہوئے ہیں جیسے آپ ویجولز میں دیکھ سکتے ہو کہ اس کا سٹرکچر ہم نے کس طریقے سے تیار کیا ہے یہ جو ٹری آپ دیکھ رہے ہوئے لگ بگ پانچ سال کا ہی ہوگا مگر اس میں ہم نے جو سٹرکچر بنایا ہے وہ بڑی طریقے سے بنایا ہے اس میں ہم نے بینڈنگ بھی کی ہے جب ہم پہلے پہلے پلانٹیشن کرتے ہیں ٹریو کو ایک دو سال کے بعد وہ شرنک ہوتے ہیں ان کی جو برانچز ہوتی ہے وہ شرنک ہوتی ہے اسی لئے ہم اس کے بعد اس میں بینڈنگ کرتے ہیں جو ملٹیپل لیڈرز ہے وہ باہر کی طرح نکلے وہ اپنا جگہ بنا لے اس کے بعد ٹریو ہم اس میں کرتے ہیں پہلے اس میں ٹری کو پرپیر پورا کرنا پڑتا ہے جیسے آپ ویجولز میں دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو ٹری ہے 5 years old اس میں سٹرکچر بن چکا ہے یہ ہم نے پہلے ہی پرپیر کیا ہے کیونکہ ہم پہلے جو فوکس کرتے ہیں ٹری کے سٹرکچر پر کہ ٹری کا سٹرکچر اچھے سے بنے کیونکہ اس میں ملٹیپل لیڈرز ہے ملٹیپل لیڈرز ایک دوسری کے ساتھ جڑنے جائے اس لئے ہم نے اس میں پہلے ہی بینڈنگ کی ہے ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ جو فروٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ لگے کیونکہ یہ سٹرکچر پلانٹ ہے اور یہ جو دوسرا ٹری ہے یہ 8 سال کا ہوگا اس میں ہم فروٹ بڑڈز کو چھانٹ لیں گے ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کارٹی والا سیب بنے کیونکہ فروٹ بڑڈز کو پروننگ کے دوران چھانٹنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے بہت آئیسے گروورز ہوتے ہیں جو فروٹ بڑڈز کو کم چھانٹ لیتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں سائز کا ایشو رہتا ہے آپ ویجولز میں خود دیکھ سکتے ہو کہ ہم کس طریقے سے اس پری میں پروننگ کر رہے ہیں اور جو ہمیں لگ رہا ہے کہ جو پری کے اندر برانچوں میں جو گھنہ پنے ہیں اس کو ہم ریمو کر رہے ہیں یہ جو برانچ ہے اس میں بہت زیادہ ویجیٹیٹیو گروہ آئی ہے اس ویجیٹیٹیو گروہ کو کنٹرول کرنے کے لیے فروٹ بڑڈز کیلئے تیار کر رہے ہیں جو ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کو ریمو کرنا ہے کیونکہ جو برانچ کا اوپر حصہ ہے اس میں کچھ حصہ ہم اس لیے چھوڑ دیتے ہیں اگر ان میں بھی فروٹ لگے کہ یہ مڑنا جائے یہ ٹوٹے نہ جب تک اس میں مضبوطی نہ بنے آپ خود ویجیولز میں دیکھ سکتے ہو ہم کس طریقے سے اس میں فروٹ بڑڈز تیار کر رہے ہیں جو اس میں شوٹس آئے ہوئے جن میں فروٹ بڑڈز نہ بنے ہوئے ہو ان کو بھی ہم فروٹ بڑڈز کیلئے تیار کر رہے ہیں یعنی فروٹ بڑڈز کیلئے چھوڑ رہے ہیں اگر ہم فروٹنگ کی بات کریں گے ایک ٹرک کا ہمیشہ جو رول رہا ہے وہ پروننگ میں رہا ہے اگر پروننگ میں کچھ کمیاں رہی یا پروننگ اچھے طریقے سے نہ ہو تب فروٹ لگنے میں بہت دکتیں ہوتی ہیں یعنی فروٹ جتنا آپ کا ٹری بیئر کر پائے گا اتنا اس میں لگتا نہیں ہے کیونکہ اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں فروٹ بڑڈز کو تیار کرنا پڑتا ہے اور پروننگ ہمیں اس طریقے سے کرنے پڑتی ہے کہ سنلائٹ کا اشو نہ رہے اور سنلائٹ پینیٹریشن اچھے سے ہو پائے برانچوں میں اور آگے جا کے فروٹ میں ڈیزیز نہ لگے آپ خود ویجولز میں دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے اس آٹھ سال کے ٹری کو کس طرح سے پرپیئر کیا ہے اور ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے اور اس چیز کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے جب ہم آگے جا کے اس میں سیب ہوتاریں گے تو ٹری کے اندر ہم اچھے سے جا پائیں اس چیز کا بھی خیار رکھنا پڑتا ہے جو اندرونی شوٹز ہوتے ہیں ان کو ریمو ہی کرنا پڑتا ہے وہ اس لئے کیونکہ اگر سن لائٹ پینٹریشن کا ایشو اس میں رہے گا تو ڈیزیز لگنے کے بھی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی